زومبی میڈیا یا پھر جسے آپ گودی میڈیا کہتے ہیں اس کی بھاشا میں کہیں تو ایک غدار ایک دیش دروہی پکڑا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں انہوں نے چرچہ بہت سلیخے سے کی ہے جیسے کہ وہ ان کا داماد ہو ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ خود ہسیں گے ایک بندہ ہے جو انڈین ایمبیسی میں کام کرتا ہے ایمبیسی میں کہاں ریشیا میں اور وہ جاسوسی کر رہا ہے پاکستان کے لیے پھر اسے جب وہ انڈیا آتا ہے تو پکڑا جاتا ہے لیکن اس پر خاموشی ہے نہ کوئی یہ کیمپین چلا رہا ہے ٹویٹر یا ایکس پر کہ ان لوگوں کو نوکری نہیں دینی چاہیے اس نام کے لوگوں کو نوکری نہیں دینی چاہیے خاص طور سے ایسی جگہ پر جہاں سے خوفیہ جانکانیاں لیک ہو سکتی ہیں ایمبیسیز یا منترالے وغیرہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کوئی ڈیبیٹ پروگرام ہے نہ ہی کوئی یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کب کب کس کس سے بات کی کتنے تاج اڑے کتنا پیسہ لیا پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے بہلا پھسلا کر بہلا پھسلا کر اس سے جانکانیاں لے لی کیا شرب نہیں آتی لوگوں کو ذرا خبر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے لیکن اس سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے اگر اب تک آپ نے دکنٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں عدل خان آزاد کا عداب قبول کیا ہے اور آخر تک دیکھیں اس اپیسوڈ کو پلیز یہ ہیڈ لائن ہے آج تک کی یو پی ایٹی ایس نے آئی ایس آئی ایجنٹ ستیندر کو میرٹ سے دبوچا موسکو سے پاکستان بھیج رہا تھا آرمی کے سیکریٹس ہمارے دیش کی سینہ کے سیکریٹس ہمارے دیش کی سرکشاں کو داؤں پر لگا دینے والے سیکریٹس یہ بندہ ستیندر نام میں ستی ہے اور کام میں یہ ستیندر بھیج رہا تھا ہمارے دشمن دیش پاکستان کو اس پاکستان کو جہاں پر اس دیش کے مسلمانوں کو جانے کی صلاح دی دی جاتی ہے اس کے بدلے بتایا جا رہا ہے کہ ہنی ٹرپ میں کہا ہنی ٹرپ میں پھس جاتے ہیں ہنی ٹرپ میں پھس گئے ڈیڑھ سو کروڑ کی آبادی کے دیش سے گئے پچھتر کروڑ مائلائے ہوں گی لڑکیاں ہوں گی ہنی ٹرپ میں پھس گئے بیس کروڑ والے دیش کی لڑکیوں میں اور کس دیش میں رہ کر پھسے رشیہ میں جہاں کے خوبصورت لڑکیاں یہاں آتی ہیں تو لوگ دیوانیں ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کٹرپنتھی ملک جہاں پر تم جاؤ تو ملنا پاؤ کیا دیکھ لیتے ہو یار رشیہ میں تمہیں کیا نہیں ایویلیبل تھا یہ ہنی ٹرپ نہیں ہوتا ہے یہ پیسوں کے لیے کی گئی غداری ہوتی ہے جسے لکھنے میں شرم آتی ہے اب ذرا خبر کو دیکھیں یو پی ایٹی ایس نے یو پی ایٹی ایس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک آئی ایس آئی ایجنٹ کو گرفتار کیا ہے خاص پاتی ہے کہ یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنے والا ایجنٹ روس میں اس تھے بھارتی دو تواس میں تینات تھا اب اس بھاشا کی بات کرتے ہیں جس پر مجھے اعتراض ہے جس کے لیے اپیسوڈ ہے اور اس بندے کا جو نام ہے وہ آپ کو میں نے بتایا دیا ہے ستیندر ستیندر سیوال نام ہے میرٹ سے گرفتار ہوا ہے مول روپ سے دلی سے پچاس کلومیٹر دور ہاپڑ کا رہنے والا ہے اور میرٹ میں گرفتار ہوا ہے میرٹ میں سنگیز سوم بھی رہتے ہیں فائی براد ہندو وادی نیتا وہ اس پر کوئی بیان دے سکتے تھے نہیں دیا کئی اور لوگ بھی ویسٹ یو پی سے آتے ہیں جو دیش کی سرکار میں منتری ہیں وہ چاہتے تو بول سکتے تھے کوئی نہیں بولا نہ کوئی ٹرینڈ چلا خیر یہ موسکو کے بھارتی دوتاواس میں یعنی بھارتی انڈین ایمبیسی میں انڈین بیس سیکیورٹی اسسٹنٹ یعنی افسا کے پت پر تینات تھا سیکیورٹی میں ذمہ تھا اس کا اور سیکیورٹی کو ہی بیچ رہا تھا یہ اب ستیندر دوہزار اکیس میں تینات ہوا تھا نیچے ہنی ٹرائپ کا ہوا شکار ہمارے والے سارے ہنی ٹرائپ کے شکار ہو جاتے ہیں ہاں عبدالوالا کوئی نام ہو تو وہ سیدھا غدار ہوتا ہے جاسوس ہوتا ہے بہت دادا تک کتار مل جاتے ہیں مجھے کسی کے دھرم سے اختلاف نہیں ہے بلکہ جو میڈیا جس طریقے سے پیش کرتا ہے میرا اختلاف اس سے کیونکہ پندرہ سال میں اسی چڑیا گھر میں گزار کر آیا ہوں اسی میڈیا منڈی میں ویدیش منترالے میں ہے ایم ٹی ایس خیر چھوڑیے پوچھتاش میں سوئی کارہ اپراد اس اگر ساویڈ لائن میں آئیں گے تو آپ کو دیکھے گا یو پی ایٹی ایس کے مطابق جانکاری ملنے کے بعد جب انہوں نے ستندر سیوال کو حراست میں لے کر پوچھتاش کی تو سوالوں کا جواب نہیں دے پایا اور اس کے بعد اس نے سختی پر جواب دیے اب جو ہے یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھیلا پسلا کر تمام جانکاریاں حاصل کر لے گئیں اگر آپ دوسرے ہی پیدا ہر گراپ میں آئیں گے اور یہاں پر جو ہے اس سے لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس پت پر تحنات تھا تو اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اسے آئی ایس آئی کے ہنڈلر سنی ٹرپ میں فسا کر ودیش منترالے کے کرمچاریوں کو بہلا پسلا کر دھن کا لالچ دے کر جاسوسی کروا رہے تھے ارے کماری لڑکی ہے کیا کیا ہے تینیجر ہے کیا کمسن ہے کوئی بہلا پسلا کے بھگا لے گیا بہلا پسلا کے کوئی راز اگلوا لے گا کس سے وہ جو بھارتی عدود آواز میں کام کر رہا ہے ارے اس منٹل ایبیلٹی کا آدمی جو وہاں کام کر رہا ہے وہ کسی کے بہلا پسلا لے میں آ جائے گا آپ نے کسی کے حوالے سے خبر آپ کے کوشن کیا ہے ایسا میڈیا ایجنسی آپ نے کیا کہا آپ کو اپنی لائن کی جنی چاہیی تھی نا اب دیکھ اب دیکھئے کہ آخری آپ بھاسکر کی بھی ایڈ لائن دیکھ لیجئے اس کے بعد بھاسکر کا آخری پیرا گراف ایٹی ایس کے مطابق آئی ایس آئی ہنڈلس نے ودیش منترالے میں تینات کچھ کرم چانیوں کو بہلایا پسلایا کہوں نے کسی کی بیوی ہے اسے بہلا پسلا کر کوئی بھگا لے گیا ان کو روپے کا لالش دیا ایٹی ایس یہ صرف روپے کے لیے اپنا زمیر بیچنے والے لوگ ہیں انہیں کوئی غدار دشت روئی نہیں کہے گا ان کے لیے کچھ نام پہلے سے چنے گئے ہماری میڈیا کی طرح سے میں اسی لیے کہتا ہوں آپ ذمہ داری کے ساتھ اسے بھی آروپی کہیے اسے بھی آروپی کہیے جو عبدالل ہے لیکن آپ نے یہ جو بٹوارے کی لکیر اپرادوں میں بھی کھیچ دی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اس لائن پر چلنا ہے جس پر پاکستان چلا گوڈ ٹیرریسٹ اور بیڈ ٹیرریسٹ اور کیا اس کی بربادی ہے وہ دنیا دیکھ رہے ہیں